اب ذرا توجہ کریں اس بات پہ کبھی علی مسجدِ کوفہ نہ جاتے علی وقت کو ٹال دیتے علی وقت کو ٹال دیتے مسجدِ کوفہ کے وقت کو ٹال دیتے وہ علی جو ستاروں کی چال کو اپنے حق میں کر لے کیا وہ مسجدِ کوفہ کے وقت کو نہیں ٹال سکتے تھے مسجدِ نے آخری ٹیم جب جنابِ حضیفہ یمانی پہرے پر تھے کہا حضیفہ چلے جاؤ کہا مولا کوفہ کا محول اچھا نہیں ہے مولا ہم نے کچھ خبریں سنی ہیں وہ خبریں بڑی خطرناک ہیں مولا فرماتے ہیں حضیفہ چلے جاؤ خدا کیا صاحب اگر علی کو اس بات کا ڈر ہوتا اور مضاحمت کا سامنا نہ کرنا ہوتا تو علی کہتے ہیں حضیفہ میرے ساتھ رہو اور جب تم محسوس کرو تو تنوار سے ان کی گردن اڑا دینا لیکن علی نے کیا کہا علی نے کہا حضیفہ تجھے میرے حق کی قسم چلے جاؤ چلے جاؤ علی سے دور کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ علی کو مضاحمت کا سامنا کرنا ہے اللہ علی امام حسن بار بار آئے کہا بیٹا حسن ابھی رات باقی آئے آپ کیسے آگئے بیٹا واپس چلے جاؤ اصحاب روتے ہوئے واپس چلے گئے جانتے تھے خبر مل چکی تھی کہ کوفہ میں کچھ ہونے والا ہے اور وہ ساری رات میرے مولا ضربت کی رات اپنے گھر کے سہن میں کبھی اندر آتے کبھی بہر جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہی وہ وقت ہے جس کا وعدہ ہے اللہ اکبر اور میرے مولا اکیلے لکھ لے گھر سے آ کر آواز بلند اللہ اکبر ازان دی میرے مولا نے پھر مولا نے عبد الرمان ابن ملجم کو اٹھایا اٹھ یہی وہ وقت ہے اٹھ جب وہ اٹھا امام فرماتے ہیں عبد الرمان میں جانتا ہوں تُو نے کیا چھپا رکھا ہے عبد الرمان میں جانتا ہوں تُو نے کیا چھپا رکھا ہے اس کے بعد میرے مولا نے نماز شروع کی سورت فاتحہ ختم کی اللہ اکبر سورہ فجر ختم کی میرے مولا رکو میں گئے سبحان ربی العظیم سامی اللہ علی مند حامدہ پھر میرے مولا سجدے میں گئے اللہ اکبر یہ مقام دیکھیں سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اور علی کو پتا ہے علی جانتے ہیں کہ بندگی یا الہی کیسے کرنی ہے اور علی کو یہ بھی پتا ہے کہ سر پر تلوار آ چکی ہے اللہ اکبر جیسے تلوار لگی میرے مولا کے لبھائے مبارک سے نکلا فستو بے رب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی فیض ہو گیا علی کامیاب ہو گیا علی کامیاب ہو گیا کیونکہ ضربت کا شگاہ پترا تھا کہ محراب مسجد سے مٹی اٹھائی میرے مولا نے اور مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں منہا اخرجوکم اس سے تمہیں نکالا ہے وفیہا اوئیدکم اور اسی مٹی میں تمہیں جانا ہے مولا سر میں مٹی بھی ڈال رہے پھر فرماتے ہیں ومنہا اخرجوکم اور اسی پھر مٹی سے اٹھائے جاؤ گے بیٹا حسن نماز پڑھاؤ اللہ اکبر حضادارو مولا بڑے یاد آتے ہیں خدا کی قسم میرے مولا میں بڑے یاد آتے ہیں آپ ان یتیبوں سے پوچھو جن کو تماشے لگتے ہیں کہ علی کتنے یاد آتے ہیں بیواماؤں سے پوچھو کہ علی کتنے یاد آتے ہیں رات کے سنسار سے پوچھو علی کتنے یاد آتے ہیں اے میرے مولا آپ ہر مشکل میں ہمیں یاد آتے ہیں ہر خوشی میں ہمیں یاد آتے ہیں اے میرے سردار ہم نے کبھی آپ کو فراموش نہیں کیا میرے مولا کا اٹھایا ایک کالین میں اٹھایا جب مسجد کے سہن میں آئے علی نے کہا بیٹا حسن مجھے ذرا یہاں پر رکھو مجھے نیچے اتارو اللہ اکبر جب علی علیہ السلام کو نیچے اتارا تو میرے مولا نے مسجد کے سہن میں سجدہ رکھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر عرض کی اے بار الہا گواہ رہنا انبیاء و مرسلین و شوداء صدقین کے سامنے میری گواہی دینا کہ علی نے تیری بندگی میں کبھی کوہتائی نہیں کی علی نے تیری عبادت میں کوہتائی نہیں کی علی نے تیری اطاعت میں کبھی کوہتائی نہیں کی اللہ ہون پھر میرے مولا کو کلین میں لے کر گئے جب گھر کے قریب آئے نا امام علی علیہ السلام کہتی ہیں بیٹا حسن مجھے اتار دو دروازے پر میری بیٹیاں کھڑیے کہیں دیکھ کر بیت و شرف سے بہر نہ آ جائے اللہ اکبر میں پیدل چل کر جاؤں گا مولا علی علیہ السلام بس پیدل چلے دروازے جیسے ہی گھر کا بیت و شرف کا دروازہ کھلا اگر شہزادی زینب کھڑی ہوئی تھی رو کر اپنے بابا کے گلے میں بائیں ڈال کر کہتی ہے بابا ہم کوفہ میں یتیم ہو گئے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ آپ کے بچوں کو عباد و شاد رکھے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے غم کے بس دوستو امام نے فرمایا چلے جاؤ اپنے اصحاب سے کہا چلے جاؤ بھی انیس کی رات گزری انیس کا دن پورا گزرا بیس کا دن بھی گزرا عزادارو بڑا عجیب لمحہ تھا جب میں نے ایک رویت پڑھی ہے کہ جب حکیم نے کہا نا کیلی کو دودھ پلاو تو مکہ کے جتنے یتیم بچے تھے نا وہ اپنی ماں سے دودھ مانگ رہتے ہیں امام آج ہم دودھ نہیں پیائیں گے آج ہم اپنے مولا کو جا کے دیں گے بچے دودھ لے کر مولا کے دروازے پر آ گئے ہے میرے سردار کیوں اسی لیے کہ ان یتیم بچوں کو مولا نے کہا ہوا تھا کہ اے یتیمو جب تمہیں تم سے کوئی پوچھے نا کہ تمہارا باپ کون ہے تو ان سے کہنا علی میرا باپ ہے اللہ اکبر بیس کا دن گزرا شام کو میرے مولا نے افطار ہی کی اپنے بچوں کے ساتھ شہزادی زینب بھی ہے بی بی ام کلسوم بھی ہے مولا حسن بھی ہے مولا حسین بھی ہے بہت تھوڑی دیر گزری کہ میرے مولا نے آواز دی حسن حسین اے شہزادے میرے قریب آؤ یہ میرے مومنوں میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ سننے والی وسیعت ہے جب قریب آئے امام علی علیہ السلام فرماتی ہیں اوسی قوم بتقوی اللہ بتقوی اللہ اے میرے شہزادو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں تقوی کی یہ بہترین زادرہ تقوی ہے پھر میرے بولا فرماتی ہیں اے میرے شہزادو اللہ اللہ فی القرآن قرآن کا خیال رکھنا کوئی عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے پھر میرے مولا فرماتے ہیں اللہ 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 فی البیت اللہ اے میرے شہزادو بیت اللہ کی عظمت کا خیال کرنا پاسبانی کا خیال کرنا پھر میرے مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاة انہا عمود الدین اے میرے شہزادو نماز کا خیال کرنا یہ دین کا ستون ہے پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الیتام اے میرے شہزادو یتیموں کا خیال کرنا کبھی ایسا نہ ہو کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھالو اور یتیم تمہیں دیکھتے رہ جائے پھر میرے مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی المساکین مساکین کا خیال کرنا یشارکوہم فی معشیتکم مساکین کو اپنی معشیت میں شامل رکھنا پھر اس کے بعد میرے مولا نے جب وسیعت کی پھر بلایا بیٹا حسن ان شہزادیوں سے کہو کہ کمروں میں چلی جائیں اپنے اصحاب کو بلایا یا حسیبہ کو بلایا جائے جب تمام اصحاب جب آئے میرے مولا کے گھر میں سہن میں آ کر رونا شروع کر دیا مولا ہم یتیم ہو گئے تیرے بغیر اے بارالہ ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے بارالہ ہماری محمد کا واسطہ جن سید سادق حسین شاہ غلاب بیگم خادم حسین شاہ اور فاطمہ علی مدد شاہ اور سگیر آمیر وزیر شاہ اور منورہ فاطمہ زمیر فاطمہ اور ایک اور بی بی ہے ان کا نام اور بخاری سنہ بخاری عباس بخاری آرزو کرن بخاری نسیم فاطمہ علی حسین اور فضیلت فاطمہ کا فضیلت فاطمہ اور حسین قازمی ان کی جو جو شریحہ جادے پوری فرما اے بار اللہ اگر ان میں سے جو موجود ہے میرا کریم اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما اے بار اللہ آل محمد کا واسطہ قربان علی شاہ صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے مرہومین کو ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اے بار اللہ جن مومنین کے میرے زمین دعائیں لگائی ہیں قبلہ شاہ صاحب نے اور دوسرے بھائیوں نے ان کی دعائیں مستجاب فرما جو مرہومین اس دنیا سے چلیں گے اس رات کے صدقے میں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما عذاب قبر فشار قبر سے نجات دینا میرا کریم اللہ ہماری اعزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا اے بار اللہ آل محمد کا واسطہ ہمیں صحیح معنو میں عزادہ نے امام حسین بننے کی توفیق دا ربنا تقبل منہ انہاک انتہ سمید دعا بحق محمد مصطفیٰ والے تیبین تاہرین الماسمین آمین رب اللہ حکم